سب سے پہلے آپ کو بتاؤں آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ جو امریکہ کے زیر اثر ہے پاکستان سے گفتگو کا ان کا جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے ٹاکس کو مکمل طور پہ سسپینڈ کر دیا ہے مکمل طور پہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ گفتگو کرنے سے منع کر دیا ہے انکار کر دیا ہے اور یہی وہ بات ہے جو وزیراعظم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں کہوں absolutely not اور اگر یورپین یونین سے کہوں کہ کیوں تم نے انڈیا کے ساتھ ایسا ان کو ایسی بات کیوں نہیں کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن اور کاروائی ہوگی تو آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ جو گفتگو ہے جو ہمارا ان کا لون پروگرام ہے اس پر ٹاک سسپنڈ کر دی ہیں بلکل پاکستان کو نو کر دیا ہے پاکستان کو فارق کر دیا آئی ایم ایف نے اور ظاہر ہے امریکہ اس کے پیچھے ہے اور وزیراعظم اس وقت پاکستان کے عمران خان ہے کیونکہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت دس روپے کم کی آئی ایم ایف یہ نہیں مانتا آئی ایم ایف یہ نہیں چاہتا وہ کہتا ہے مارو ٹھیکے لگاؤ ان کو مہنگائی کے ادروائز ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ایک اور میڈیا ٹوٹلی بلیک آؤٹ دوسری جو ہمیں ذرائبت آ رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں اس وقت اپوزیشن نے ہر طرف سے یلغار کی ہوئی ہے وہ ساری قوتیں جو وزیراعظم امران خان کو انسیٹ کرنا چاہتی ہیں ان کو نکالنا چاہتی ہیں وہ انہوں نے یلغار کی ہوئی ہے اور ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ جو اس وقت بیہائنڈ دی سین گفتگو ہو رہی ہے یہ جو الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے کوئی بھی ایسا سرپرائزنگ فیصلہ آ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وزیراعظم صاحب کی اس وقت جو اہلیت ہے اس وقت وہ جو وزیراعظم ہے اس پر کوئی فرق پڑ سکے میں ویڈاوٹ منسنگ مائی ورڈز میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں کوئی ایک ایسا فیصلہ جو بھونچال لے آئے پاکستان میں سیاسی بھونچال لے آئے کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ ہو سکتا ہے یہ دو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولیمنٹ ہے اور آپوزیشن کے جو ہمارے ذرائے ہیں وہ اس حوالے سے بہت پر امید ہیں کہ فیصلہ کوئی اس طرح کا آئے گا اور کمانڈر کا آج اجلاس ہوا جس میں تیس مارچ کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی وزیراعظم نے اوورسیز کنونشن سے خطاب کر کے بہت ہی مدلل اور ایک بڑی تفصیل سے ساری چیز وہ کی پرویز الائی صاحب نے ایک ٹیلیویزن سے گفتن کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی جو ہیں وہ سو فیصدی اپوزیشن کی طرف مائل ہیں اور اب وزیراعظم صاحب کو خود اس میں آنا چاہیے بلکل جیسے گیم ہوتی ہے اور جس کے ہاتھ میں پتے ہوتے ہیں وہ بلکل نہیں پتہ لگنے دیتا کہ یہ کون سے اس کے پاس پتے ہیں بڑے ایک سٹرونگ فیس کے ساتھ پرویز الائی صاحب نے آئی ہے کہا کہ اتحادی سو فیصدی اپوزیشن کی طرف مائل ہیں تو کیا یہ وہی پولیٹیکل پوکر گیم ہے یا واقعتاً کوئی فیصلہ ہوگی ہے حلالی صاحب یہ آئی ایم ایف نے ٹاک سسپنڈ کر دی ہے اور بلکل پاکستان کو یعنی اب امریکہ کی طرف سے جو ہمیں وزیراعظم صاحب کے سٹینس کے بعد جو ہونا تھا اب وہ انفولڈ ہونا شروع ہو گیا ہے جناب حلالی صاحب بلکل آئی ایم ایف نے ٹاک سسپنڈ کر دیا ہے آپ کو کوئی اور پیسہ ان کو ملے گا نہیں ان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ایک بلین جو مارچ میں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا ایک اور بلین ڈالر جو جون میں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا سپٹیمبر میں تیسرا جو بلین ملنا ہے وہ بھی نہیں ملے گا کوئی اور ٹرانچ نہیں ملے گی اور جب آپ سپٹیمبر میں بیٹھ کے ان سے بات کریں گے تو فریش نیگوسییشن شروع ہوں گے یہ ہے ان کا کہنا اب تین دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں مگر پتہ نہیں یہ ہمارے میڈیا کو پتہ نہیں کوئی 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 رسٹرکشن ہے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کم سے کم ایک دن آجاتا اگر غلط ہے مگر یہ غلط نہیں ہے اب تین بلین جو آپ کو نہیں ملے گا یا دیکھیں کہ تین بلین جو سعودیوں نے آپ کو دیا تھا سمی صاحب اس شرط پہ دیا تھا کہ وہ تین بلین آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہوگا کیا اگر وہ آئی ایم ایف پروگرام سسپنڈ ہو گیا ہے تو کیا اس کو بھی واپس کرنا پڑے گا تو دیکھئے یہ ایک بہت بڑی باتیں ہیں اور آپ نے ٹھیک کہا آپ کے انٹرو میں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دو تین چیزیں ایسے کیے ہیں جو آپ نے کہا تھا آپ نہیں کریں گے آپ ایک اور ایم نسٹی دیا ہے سال کے طور پہ نو قویشنز آس پیسے کدھر سے آ رہے ہیں کنسٹرکشن اور پرانی انڈسٹری کو شروع کرنے کا آپ نے کہا ہے کہ لیاو پیسے ہم پوچھیں گے نہیں اور ان انڈسٹری جو سک یونٹس ہیں یہ وہ ان کو آگے لے جاؤ آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ پانچ سے چھ سلابز جو انکم ٹیکس میں ہیں وہ دو ہو جائیں گے وہ بھی آپ نے نہیں کیا اور پیٹرولیم آپ نے تو وعدہ کیا تھا بقول آئی ایم ایف کہ آپ چار یا پانچ روپیہ فی مہینہ پرائز کو انکریز کریں گے مگر آپ نے جا کے دس روپیہ کم کر دیا ہے تو دیکھئے اور بجلی بھی سمیت تو یہ سب معاملے ہیں جس لیے آپ کا پروگرام جیسے آپ نے درست کیا تھا اور میرے انفرمیشن کے تحت سسپینڈ ہو گیا ہے